ساتھیوں چناؤں سے پہلے جب ہم نے پانی کے لیے سمرپت ایک جل شکتی منطرالے کی بات کی تھی تو کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ کیسا بادہ ہے لیکن بہت کم لوگوں نے اس بات پر گوھر کیا کہ کیوں اس کی ضرورت تھی ساتھیوں ورسوں سے ہماری یہاں پانی سے جڑے وشے چاہے ریسورسیز ہو کنجربیشن ہو مینجمنٹ ہو تمام آپریشن اور کام الگ الگ دپارٹمنٹ پہ بٹا ہوا تھا یعنی ایک طرح سے کہے تو جس سائلوز کی میں بات کرتا ہوں اگر ہم صرف پانی ویبھاگ کو دیکھیں تو پتا چلتا تھا کہ سرکار کتنے سائلوز میں بٹی ہوئی ہے اس وجہ سے کہیں راجو اور کینڈر سرکار میں کہیں کینڈر سرکار کے الگ الگ منطرالہ میں کہیں الگ الگ ویبھاگو اور منطرالہ کے بیچ اکثر بیواد ہوتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ دکتیں آتی رہتی تھی اس کا نقصان یہ ہوا کہ پانی جیسی مول آوشکتہ کے لیے جو ایک ہولیسٹک اپروچ چاہیے وہ پہلے کی سرکاروں کے سمائے اپنا ہی نہیں جا سکتے جلسکتی منطرالہ نے اس کمپارٹمنٹلائز اپروچ سے پانی کو بہار نکالا اور کمپریہنسیو اپروچ کو ہم نے بل دیا اسی مانسون میں ہم نے دیکھا ہے کہ سماج کی طرف سے جلسکتی منطرالہ کی طرف سے وارٹر کنجربیشن کے لیے دیا پک پیاس ہوئے ہیں